اب بات کرتے اس شخص کی جس کا فتنہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے وہ بدبخ کون تھا مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایٹین تھرٹی نائن یا ایٹین فورٹی عیسویں میں پیدا ہوا اور ایٹین ایٹی سکس میں مرزا نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی جو کہ جھوٹے اور عجیب و غریب من گھڑت الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی تھی جو کہ آج بھی اس کی بدنامے زبانہ کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے اس کے بعد مرزا قادیانی نے نائنٹین ہنڈرن ون یئر میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر دیا یہ شخص انبیاء اکرام کا نہایت گستاخ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بہت سے موجودے بشور ہیں لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی موجودہ ظاہر نہیں ہوا دعویٰ نبوت کے بعد مرزا کی رگ شیطانی مزید بھڑکی تو اس نے خدایی کا دعویٰ کر ڈالا لکھتا ہے کہ میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں وہ اللہ ہوں پھر میں نے آسمان و زمین بنائے اور کہا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے استغفراللہ استغفراللہ دیگر جھوٹے نبوت کے دعویداروں کی طرح مرزا غلام قادیان نے بھی کچھ پیشنگوئیاں کی تھی مگر ان کا انجام مسلمہ قذاب کی طرح ہی ہوا چند باتیں بتاتا ہوں اس بارے میں کہ نمبر ایک اس نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشنگوئی کی کہ کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے مگر اس کے ہاں لڑکی ہو گئی تو اس پر کہنے لگا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا جو ہے وہ انبیاء کا چاند ہوگا اس بار بیٹا تو ہوا مگر چند روز بعد ہی مر گیا بادشاہ تو دور کی بات ہے کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی نمبر دو اس نے ایک اور پیشنگوئی کی کہ آسمانی بیوی کی پیشنگوئی کی اور اپنی چچا ذات بہن احمدی کو بھیجا کے اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دے اس نے صاف انکار کیا اس پر دھمکیاں دی اور پھر کہا کہ وہی آگئی ہے ہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا ہے اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گی تو دھائی یا تین برس کے اندر اس کا شہر مر جائے گا مگر اس خدا کی بندی نے اس بدبخت کی ایک نہ سنی اور سلطان محمد خان سے نکاح کر دیا وہ آسمانی نکاح دھرہ کا دھرہ ہی رہ گیا کچھ بھی نہ ہوا وہ شہر نہ مرا اور نہ کچھ اور ہوا اللہ اکبر ناظرین جھوٹو کا یہی انجام ہوتا ہے بہرحال مرزا غرام احمد قادیانی نے قانون کا امتحان دیا لاؤ کا امتحان دیا ٹیسٹ دیا مگر فیل ہونے پر تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا کمزوری دل و دماغ کا مرز پوری عمر رہا کئی بیماریاں اس کی زندگی میں اس کے ساتھ تھیں 26 مئی 1908 میں یہ لاہور میں اس کو ڈائریہ ہوا اور گندگی کے عالم میں جب اس کا آخری وقت آیا تو وہ واش روم میں تھا گندگی میں لت پت تھا اور لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر یوں سمجھئے کہ عبرت کا نشان اس کی لاش بن گئی ناظرین یہ ہے جھوٹے نبی کا انجام ہم سب کو یقینا یہ یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں اور خود نبی پاک علیہ السلام نے جو فرما دیا لا نبی باعدی میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور یہی ہمارا ایمان یہی ہمارا بلیف ہے لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے اس طرح کی جرت کرنے والے اس طرح کا کلیم کرنے والے لوگ اور بھی آئیں گے کیونکہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے جو شرح بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گی ہو سکتا ہے اس دور میں ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد لیکن مسلمانوں کا شروع سے ہی عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی ہم سب کا عقیدہ ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ السلام ہی آخری نبی ہے کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم نے جانا اور علماء احادیث کی شرح کرتے میں لکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی اور چلنی ہے یعنی اور لوگ بھی قیامت سے پہلے اس طرح کے دعوے کرتے رہیں گے اور مسلمان ان سے نپٹتے رہیں گے بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سچے ایمان والا صحیح عقیدے والا مسلمان بنائے